بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم نہائیت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے مالکی یوم الدین روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا نہ کہ ان کا جو گمراہ ہیں یا بٹکے ہوئے ہیں سورہ فاتحہ فاتحہ یعنی جس سے کسی چیز کا افتتاہ ہو سورہ فاتحہ کو ام القرآن یعنی قرآن کی ماں السلا الحمد الشفاء القافیہ سبا مسانی القنز اور الاساس بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلی صورت جو مکمل نازل ہوئی ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے سورہ فاتحہ مکی صورت بھی ہے اور مدنی صورت بھی سورہ فاتحہ ایک بار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور دوسری بار مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں اور یہ ایک مکمل دعا بھی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت نہ بتا دوں وہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ یہی سبہ مسانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی بارگاہ رسالت میں ایک فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ خوش ہو جائیے آپ کو دو ایسے نور عطا کیے گے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ باکرہ کی آخری آیات صحابہ اکرام بچوں کے کاٹے پر اور مرگی کے مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے تو مریض اسی وقت تاندرست ہو جاتا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اگر تم بستر پر سونے سے پہلے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو تو سوائے موت کے ہر شئے سے محفوظ ہو جاؤ گے